بیٹل آف این جالوت کے اپیسوڈ ون میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طرح سلطان کتوز نے منگولوں پر فیصلہ کن حملہ کرنے کا پلان بنایا لیکن کیا اس منصوبے پر مکمل عمل ہو سکا اور سلطان کتوز کا کیا انجام ہوا تو بینہ کسی انتظار کے آئیے دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سلطان کتوز اور جنرل بیبرز منگولوں کے قبضے میں موجود شہر دمشق پر حملے کے لئے تیار تھے ان کی پوری کوشش تھی کہ منگولوں کو دمشق میں گھیر کھری ختم کر دیا جائے اس وجہ سے سلطان نے فوج جمع کرنے کی بجائے ڈائریکٹ حملہ کرنے کو فوقیت یا پرائیولٹی دی اور منگولوں کی فوج جو کہ اس وقت چالیس ہزار تھی اس کے مقابلے میں کل بیس ہزار سے بھی کم لشکر جمع کر سکے بہرحال سلطان اور بیبرز کی مشترکہ پیشرفت شروع ہو گئی سلطان نے یہاں پر ایک اقل مندانہ چال چلی اس نے بیبرز اور اس کے ساتھیوں کو اپنے بڑے لشکر سے کچھ آگے چلنے کو کہا کہ کہیں منگول چھپ کر حملہ نہ کر دیں اور کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں منگولوں سے نمٹا جا سکے منگول جاسوسوں سے بچنے کے لئے سلطان نے ایک اور حربہ اپنایا سلطان کتوس کو یہ پتا تھا کہ سلیبی اس وقت کمزور ہیں اور وہ ان پر دباؤ ڈال سکتے ہیں لہٰذا سلطان نے دمشق جانے کے لئے سلیبی راستوں سے گزرنے کا فیصلہ کیا اور سلیبی اس پر مان بھی گئے منگول لشکر کا اس وقت کمانڈر کٹ بوکا تھا حالانکہ سلطان نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح منگولوں کے جاسوسوں کو یہ پتا نہ چلے کہ ان کا اصل نشانہ دمشق ہے پھر بھی منگول جاسوسوں نے یہ پتا لگا ہی لیا کہ سلطان کی فوج کے عزائم آخر کیا ہیں کٹ بوکا کو جب یہ پتا چلا تو اس نے یہ پلان بنایا کہ مسلمانوں سے چھپ کر بڑے منگول لشکر کو ان کی بیس بال بیک شہر سے رات و رات نکال لیا جائے اور یوروشلم پر حملہ کر دیا جائے تو کٹ بوکا نے کیا بھی وہی اس نے یوروشلم کی طرف پیش قدمی شروع کر دی سلطان کو بھی جلدی اطلاع مل گئی کہ منگولوں کا اصل منصوبہ آخر کیا ہے تو اس نے جلدی منگولوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی بہرحال دونوں افواش کا سامنا وادی این جالوت میں ہو ہی گیا یہ بات واضح رہے کہ این جالوت وادی وہ وادی ہے جہاں حضرت دعوت نے جالوت کو قتل کیا تھا اسی مناسبت سے اس جگہ کا نام این جالوت تھا مسلمانوں نے پہاڑوں کے درمیان نسبت ایک تنگ راستے کو چنا تاکہ منگولوں پر وہاں سے حملہ کیا جا سکے اور ان کے بڑے لشکر کا مقابلہ کیا جا سکے جبکہ جب جنگ شروع ہوئی تو قتلز نے اپنے لشکر سے خطاب کیا اور کہا کہ اب جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ایک دردناک موت تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں کی منتظر ہے منگول چونکہ تعداد میں زیادہ تھے جلد ہی مسلمانوں کے لشکر پر بھاڑی پڑھنے لگے یہاں تک کہ بائیں جانب کا لشکر کمزور پڑھنے لگا اور وہاں کے مسلمان سپاہی شکست سامنے دیکھ رہے تھے سلطان قتلز نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے بائیں طرف کے لشکر کو شکست ہو رہی ہے تو اس نے اپنی ذراہ سب کے سامنے اتار پھیکی اور خود یا اسلام یا اسلام یا اسلام کا نعرہ لگاتے ہوئے جنگ میں کود پڑا تاکہ اس کے سپاہی اس کو دیکھ سکیں یہ دیکھ کر کہ ان کا سلطان کس طرح جنگ میں برابری سے لڑ رہا ہے بھاگتے ہوئے سپاہیوں میں ایک نئی جان آگئی اور انہوں نے پورے زور کے ساتھ واپس منگولوں پر حملہ کر دیا اور یہ حملہ اتنا شدید ثابت ہوا کہ منگولوں کو گھیر لیا گیا اور جلد ہی منگول جنرل کٹبو کا بربرز کی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا یہ دیکھتے ہی کہ کٹبو کا گرفتار ہو گیا ہے کچھ منگول بھاگ نکلے اور جو باقی بچے وہ قتل کر دیے گئے یوں مسلم رشکر نے پہلی بار منگولوں کو فیصلہ کن شکستے دوچار کیا اور اس کے بعد منگول اس حد تک کمزور ہو گئے کہ انہوں نے کبھی بھی مسلم علاقوں پر حملے کا نہیں سوچا رہی بات سلطان کی تو اس کو یہ جیت زیادہ دیر نصیب نہ ہو سکی ابھی سلطان فتح یعب لشکر کے ساتھ واپس کاہرہ آ ہی رہا تھا کہ اس کو اسی کے کچھ امیروں نے اس کے قیمے میں گھس کر رات کو قتل کر دیا کچھ اندازوں کے مطابق یہ کام بیبرز کا تھا کیونکہ سلطان نے بیبرز کو اپنے وعدے کے مطابق حلب کا گورنر نہیں لگایا بہرحال وجہ جو بھی تھی بیبرز مصر کا نیا سلطان چن لیا گیا تو وجہ جو بھی تھی لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ اسلام کو اصل نقصان ہمیشہ غدداری نہیں پہنچایا اور آج تک عالم اسلام کا یہی مسئلہ قائم و دائم ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے سلطان کتوس کی بہادری اور بعد میں اس کے ساتھ ہونے والی غدداری دونوں ہی تاریخ اسلام کا حصہ ہیں اپنی رائے کا اظہار ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل کے متعلق بروقت اپ ڈیٹس مل سکیں اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اسپین کیسے فتح کیا تو یہاں کلک کریں اور یہاں جانئے کہ جنگ عظیم اول میں مدینہ کا دفاع کس نے اور کیسے کیا